بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے تلبینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ غزہ تلبینہ بہت زبردست ریسی پیئے ماشاءاللہ بہت مزے کی ریسی پیئے سب سے پہلے ایک پاؤ ہم نے جھونکہ دلیا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور اسے ایک سنت طریقے سے بنائیں گے اور ماشاءاللہ بہت آسان کر کے بتائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو اس پتیلے میں ڈال کے اس کو اچھے سے واش کر لیے ہم نے اسے واش کر لیا اب اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے اور ہم نے اس کو چڑھا دیا اب یہ کم سے کم ہم اسے جب تک یہ پکتے ہیں جب تک انتظار کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے جھونکہ دلیا پکنے لگ گیا اب چولہ بلکل ہلکا کر دیں گے اور اسے ہلکی آج پر پکائیں گے جب یہ اچھے سے گل جائے اور پانی پورا جل جائے اس کے بعد ملتے ہیں کم سے کم دس منٹ لگیں گے اور یہ اچھے سے گل جائے گا اس کے بعد انتظار کرتے ہیں ماشاءاللہ سے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اچھے سے دیکھیں گل گیا یہ پانی بھی بلکل خوشک ہو گیا یہ دیکھیں پانی بھی بلکل اب ایک گلاس اس میں ہم دودھ ڈالیں گے چمچہ چلا لیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ایک گلاس ہم نے دودھ ڈالا ہے اور دودھ اس میں پکنے لگ گیا ہے بہت آسان سا طریقہ ہے ماشاءاللہ بہت آسان کر کے بتاتی ہوں اب اس کے ادر یہ پھول مکھانے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے آدھی پیالی دی اور یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسے بھی چمچہ چلا لیں گے ہلکی آج میں ایک سے دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کا یہ تلبینہ بنتا ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزہ پسندیدہ گزہ تلبینہ اس طرح بنا ہے جو بیماری میں مقتلع ہے جو ہمارے بڑے بزرگ جو بچے آپ لوگ اسے ضرور بنا کے دیکھے جائیں اس طرح بنا ہے زبردست ریسی پیئے آپ لوگ اب اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ گوڑے میں اس کو گوڑ کو تھوڑا سے میں نے اس کو کریش کر لیا تھا میں گوڑ کا استعمال اس میں کروں گی اگر آپ لوگوں اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں اب دو خجور لیے خجور کے ہم نے گھٹلیاں نکال لی اور یہ منکہ ہے یہ منکہ کے ہم نے بیج نکال کے اس کو بھی باریک باریک کٹنگ کر لیا کشمیشے دو چمچ کشمیش لیے ہم نے دو چمچی یہ یہ منکہ لیے ہم نے اور پانچ سے چھے عدد بادام بادام کو ہم نے اس طرح کٹنگ کر لیا اب ہم اسے پکا یہ دیکھیں اتنے مزے کی ریسی پی ہے یہ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اپنے بزرگوں کو بنا کے دے جو بیمار ہے گھر میں ان کو دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ گزہ تلبینہ بنانے کا طریقہ اور اس کے فائدے بے شمال گزہ بھی اور شفا بھی زبردست ریسی بھی یہ دیکھیں اب بالکل یہ تیار ہویا اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چولہ بند کر دیں گے اب ہم اسے ڈشاؤٹ کر لیتے ہیں ہمارے بہت مزے کا تلبینہ تیار ہو گیا اب تھوڑے سے اس میں ہم کشمش اوپر سے ڈالیں گے اس میں بھی ملا سکتے تھے یہ ہم سارا سمان اوپر سے ڈالیں گے کشمش ماشاءاللہ کشمش کے بھی بہت فائدے ہیں بہت اور یہ منکہ ہے یہ اگر بخار موسم بدل رہا ہے یہ اس کے لیے بہت فائدے مند ہے خجور اسے بھی ماشاءاللہ سے کھون بنانے کی مشین ہے یہ بادام اگر انجیر ہے آپ لوگوں کے پاس انجیر بھی ڈال سکتے ہیں زبردست ریسی پی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست ریسی پی ہے یہ آپ لوگ تلبینہ ضرور بنائے اپنے بچوں کو دیں بہت طاقتور ہر بیماری سے شفا ماشاءاللہ کوئی بیمار ہے ان کے لیے اس طرح بنا کے ان کو ضرور دے تھکی تھکی عورتے پاؤں میں درات پٹھوں میں کھچاؤ کمزوری خون کی کمی سب کے لیے یہ ایک ایک یہ اس طرح کے آپ ریسی پی ضرور بنائے اور فائدہ ہی فائدہ ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ تلبینہ تیار ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ غزہ ہی ہے اسے ضرور ہمارے ہمارے خانوں میں ضرور لے کر آئے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں میرے طریقے سے بنائیں اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنے اگزوہ مال میں رکھیں آمین سبکرائب کریں